دوستو جوسف مینگلی انیسویں صدی کے سب سے خطرناک اور ظالم سینٹس میں سے ایک تھا انیس سو سینٹس میں ورڈ وار کے دوران ہٹلر کی فوج کو جوائن کیا اور اسے میڈیکل ٹیم کا ہیڈ بنایا گیا جو قیدیوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتا تھا لیکن قیدیوں کے ساتھ اس بندے نے اتنا خوفناک ایکسپیرمنٹ کیا کہ آج بھی اسے دی اینگل آف ڈیتھ یعنی کہ موت کے فرشتے کے نام سے جانا جاتا ہے آج ہم اس کے کچھ ایسے ہی ایکسپیرمنٹ کے بارے میں جانیں گے نمبر ون دو جڑوں بچوں کے آئیز کلر چینج کرنے کے لیے جی ایم نے انہیں انتہائی زہریلا انجیکشن دیا کہ ان کو اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دونا پڑا نمبر ٹو یہ اتنا بے رہم تھا کہ یہ قیدیوں کے دلوں میں انجیکشن لگاتا اور ان کی آنکھیں نکال کے اپنی لیب میں جمع کرتا تھا نمبر ٹھری یہ قیدیوں کو بے ہوش کیے بنا ان کے جسمانی اجزاء کاٹ دیتا تھا دوستو کوئی بھی انسان اتنا بے رہم کیسے ہو سکتا ہے اور آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا